اعوذ باللہ من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہو آلِ بیعت پر السلام علیکم آج کا جو وظیفہ جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایسی دو آیات کے حوالے سے ہے جس میں ایک بہن کا سچا واقعہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف تین دن ہی ان آیات کو پڑھا اور اللہ کریم نے ان پر کرم فرما دیا ان کا سچا واقعہ میں آپ سے ذکر کروں گی بہت ہی اتھنٹک وظیفہ ہے بہت ہی خوبصورت عمل ہے کیونکہ انسان کا جو بھی عمل وہ کرتا ہے جب وہ یقین سے کرتا ہے تو اللہ کریم اس میں اس میں اثر تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں بشک آپ جتنی بھی دمائیاں کھالیں جتنے بھی علاج کروالیں دینا تو اللہ کی ذات نہیں ہے بشک اللہ ہی عطا کرنے پر قادر ہیں قرآن کریم میں اللہ طرف فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹے عطا فرماتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں عطا فرماتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہوں جس کو چاہتا ہوں میں بانج رکھتا ہوں کیونکہ اللہ کریم ہی اس چیز پر قادر ہیں بے شک آپ مہنگے سے مہنگے علاج کرواتے ہیں لیکن اللہ کریم چاہیں گے تو آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے آج کا عمل انشاءاللہ آپ بے شک علاج بھی کروا رہے ہیں دوائیاں بھی کھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ کریم کا آپ پر کرم ہو جاتا ہے آپ پر کرم نوازی ہو جاتی ہے تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا انٹک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو پائیں گے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبات سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جب ایل نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص بھی ان دو آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں مثلاً احمد میں ہے کہ یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانوں سے عطا کی گئیں تھی اور اس سے پہلے یہ کسی بھی نبی کو نہیں دی گئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پر پہنچے جو ساتویں آسمان پہ ہے جو بھی چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہی تک پہنچتی ہے یعنی صدرت المنتحہ پر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تین چیزیں عطا کی گئی تھی صدرت المنتحہ کے ارد گرد سونے کی ٹیڑیاں جو ہیں وہ چکر لگا رہی کہ اس کو ڈھکے ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تین چیزیں عطا کی گئی پانچوں وقت کی نمازیں یہ دو آیات اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بکشش تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ اسی پر ہے کہ آپ نے ایک تو پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرنا ہے دوسرا آپ نے توحید یعنی کہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینی ہے کہ اللہ میں تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا نہ میں کسی سے مدد طلب کرتا ہوں پھر آپ نے ان دو آیات کو پڑھنا ہے جو کہ تین دن پڑھنے پر انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی گود کو حراب فرما دیں گے آپ کو اولاد کی نمت سے نواز دیں گے آپ کے اندر جو بھی خامیاں جو بھی انشاءاللہ جو بھی آپ کے اندر پریشانیاں ہوں گی جس وجہ سے بھی اولاد نہیں ہو رہی اللہ کریم وہ دور فرما دیں گے ایک تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وچ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے چاہنے والوں میں کوئی شخص بھی ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر سو جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق خزانوں میں سے دی گئی تھی یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے بھی دو ہزار بر سے پہلے ایک کتاب میں لکھا تھا اور ان دو آیتوں کو پڑھ کر اللہ کریم نے صورت الباقرہ کو ختم فرمایا جس گھر میں بھی تین راتوں تک یہ آیات پڑھی جائیں گی تو انشاءاللہ شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا بعض اوقات اولاد نہ ہونے کی ایک وجہ شیطان بھی ہو سکتا ہے حسد کی وجہ سے نظرِ بد کی وجہ سے جادو یا بندش کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی اور اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے جب نظرِ بد ہے جادو ہے بندش ہے تو آپ بے شک دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو ان دوائیوں کا بھی اثر نہیں ہوتا تو انشاءاللہ جب آپ تین دن تک اس عمل کو کریں گے تو شیطان جو ہے وہ آپ سے دور ہوگا آپ کی دوائیوں کا اثر ہوگا اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے اور آپ کے جو اولاد جیسی نعمت سے آپ کو نواز دیں گے ان بہن کا واقعہ بھی اسی طرح سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے علاج کروائے میں نے بہت ساری دوائیاں لی حتیٰ کہ آئی وی ایف جو بھی ڈاکٹرز نے مجھے ریکومنڈ کیا جو بھی علاج مہنگے سے مہنگا وہ بھی میں کروا چکی تھی اور ڈاکٹرز پریشان ہوتی تھی کہ آپ کو آئی وی ایف سے بھی آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ بڑی پریشان ہوتی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ جب حدیث مبارکہ پڑھی کہ یہ آیات جو ہیں وہ کافی ہو جائیں گے اور وہ سورة الباقرہ کی خاتمہ کی دو آیات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے اول آخر دروشیف کے ساتھ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے پڑھی اور روزانہ میں اس کو اکیس مرتبہ پڑھتی تھی بہت آسان سی آیات ہیں تو آپ نے روزانہ اکیس مرتبہ ان آیات کو پڑھنا ہے پانی پر دھم کرنا ہے بوتل پر پڑھ کر پانی پر دھم کر کے آپ وہ رکھ لیں گے اسی طرح سے اگلے دن بھی آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ عشاء کے بعد پڑھ لیں کیونکہ حدیث مبارکہ میں رات کے وقت پڑھنے کا ہی حکم ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو اثر ہوتا ہوگا تو آپ رات کے وقت میں اس کو پڑھیں عشاء کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ آمن الرسول سے اخیر تک بہت مختصر سے آپ اس کو گھٹلیوں پر کاؤنٹ کر لیں اکیس مرتبہ رکھ لیں پھر اس کو بعد آپ پانی پر دھم کریں دھم کر کے آپ اس کو رکھ لیں گے تین دن مسلسل آپ نے یہ عمل کرنا ہے بیوی چاہے کر لے چاہے شہر کر لے بھی کروا رہی تھی وہ کہتی ہے کہ میں نے تین دن پڑھا تین دن پڑھنے کے بعد میں وہ پانی پی رہی تھی اور اس درانڈاکٹر نے ان کو جو علاج ریکممنٹ کیا ہوا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کروا رہی تھی تو وہ کہتی ہے کہ اس مہینہ میں اللہ کریم نے ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا ان کو پھر بھی جیسے کہ ہر مرتبہ بعض وقت ان کو ہوتی تھی امید ہوتی تھی لیکن ان کو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ دوائی دے کر ان کو واپس بھیج دیتے تھے تو وہ کہتے کہ اس وقت باوی میرے ذہن میں آیا کہ شاید کہ اسی وجہ سے یہ ایسے ہی جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہو کہ ہو نا لیکن پھر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر سے انہوں نے جب کنفرم کیا ڈاکٹر نے ان کو بتلایا کہ الحمدللہ اللہ کریم نے آپ پر کرم فرما دیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سے نواز دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد سے سب کو یہ عمل بتلاتی ہوں وہ لوگ جو اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں یا اولاد نہیں ہیں ان کے تو میں ان کو یہ عمل بتلاتی ہوں کیونکہ یہ میرے نبی کو ارچ کے خزانوں سے عطا کیا گیا تھا اور خزانوں سے بے پناہ جو قیمتی چیز عطا کی جاتی ہے خزانہ میں وہی چیز ہوتی ہے جو بے پناہ قیمتی ہوتی ہے اور کہتے ہیں یہ آیات بڑی قیمتی ہیں میرے لیے تو بڑی قیمتی ہیں جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ اس کو پڑھا اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو بے اولاد ہیں اللہ کریم ان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں اور آپ نے اس کو یقین کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ یقین سے جو عمل کیا جاتا ہے اس میں ہی اثر ہوتا ہے بکسر لوگ جو وہ عمل بھی کر رہے ہوتا اور ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک بے یقینی کی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے تو یہ آپ نے ہرگز نہیں لانی جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو پھر اس پر یقین رکھنا ہے اب آپ نے وہ تین دن پڑھنے کے بعد آپ نے وہ بوتل رکھ لینی پھر آپ نے وہی پیتے چلے جانا ہے اور ہو سکے تو گھر میں چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں گھر میں آپ چھڑک بھی سکتے ہیں اور آپ پیئیں بھی آپ بھی پیئیں اور آپ کے شوہر بھی پیئیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریم آپ پر مہربان ہوں گے ان بہن کی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازیں گے اس کے علاوہ ہمارے چینل پر بہت سے ایسے وظائف جو کہ ایتھینٹک ہے جن کا تعلق قرآن کریم سے ہے اللہ کریم کے جو نام سے ہے وہ ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ ہمارے چینل پر ویزٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں کیونکہ ہم ایسے ہی پاورفل ایتھینٹک وظائف لے کر حاضر ہوتے ہیں جن کا واقعتاً جو تعلق حقیقت سے ہوتا ہے جن لوگوں کے کیے ہوئے ہوتے ہیں مجرب وظائف ہوتے ہیں ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ذکر کریں اور بہت سے ہمارے وظائف میں بہت سے ہمارے وظائف کے کمنٹ سیکشن میں لوگوں نے پوزیٹیو کمنٹ بھی کی ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کریم ان کو نواز رہے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو بھی نوازیں گے تو یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کر کے آپ کو اللہ کریم بھی جب اولاد سے نوازیں تو آپ بھی انشاءاللہ ضرور کمنٹ کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو میڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ